بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سارا اندہ کچن میں آپ کو خوش آمدید آج میں لاہوری فنگر فش ساتھ میں بہت ہی مزیدار خوبانی اور املی کی چٹنی بنانا آپ کو سکھاؤں گی سردیاں آگئی ہیں اور آج کل دل کرتا ہے کہ بندہ فش کھائے اور اگر اس طرح کی کرکری اور کراری قسم کی فنگر فش آپ کو کھانے کو ملے تو کیا ہی کہنے ریسپی دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک ضرور کریں اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میرے چینل کو ضرور شیئر کیا کریں آپ کا فیڈ بیک مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں نئی نئی ریسپیز بناتی رہوں چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو املی اور خوبانی کی چٹنی بنانا سکھاؤں گی دو کپ خوشک خوبانی لے کے میں نے اس کو دو کپ پانی میں ہی بھگو دیا تھا اس کو بعد میں اچھی طرح سے مسل کے پلپ بنا لیا ہے ایک کپ مجھے املی کا پلپ چاہیے ایک کپ چینی لی ہے ایک ٹی سپون زیرہ موٹا کٹا ہوا لیا ہے آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے آدھا ٹی سپون سرخ مرچ پاودر ہے اور میں نے تقریباً پونہ چمچ نمک کا لیا ہے چلیے چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں میں نے دو کپ خوبانی کا گودہ ڈال دیا ہے خوبانی کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اس کو اچھی طرح سے مسل کے اس کا گودہ بنا لیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ابھی بھیگی ہوئی ہے جب پکے گی تو اور نرم ہو جائے گی اسی طرح سے میں نے املی کو بھگو کے اس کی گھٹلیاں الگ کر لی تھی اور اس کا گودہ الگ کر لیا تھا ایک کپ میں نے وہ لیا ہے اب جب اس میں ایک دو عبال آئیں گے تو میں اس میں چینی ایڈ کر دوں گی اگر آپ املی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چینی ضرور ایڈ کرنی پڑے گی کیونکہ املی میں کھٹاس بہت زیادہ ہوتی ہے خوبانی تو مٹھی ہوتی ہے ایک کپ میں نے چینی لیا اب اس کو ڈال کے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں باقی کے مسالے جو ہیں نمک زیرہ اور چاٹ مسالہ سرک مرچ میں وہ بھی ایڈ کر دوں گی ان مسالوں کا جو میں نے آپ کو ریشو بتایا ہے آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی کر سکتے ہیں جب ہماری چٹنی بن جائے گی تو آپ اس کو ذرا تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھنے اگر آپ کو نمک یا مرچ تھوڑی زیادہ چاہیے تو آپ اس کو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا اب آپ نے چٹنی کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کی خوبانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں اس چٹنی کو آپ دو طریقے سے بناتے ہیں یا تو آپ کو اس طریقے سے بنانی ہوتی ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے چنکس خوبانی کے رہتے ہیں چٹنی کی پلپ بڑی اچھی بن جاتی ہے لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے خوبانی کے ٹکڑے بھی نظر آتے ہیں یا پھر یہ بہت زیادہ میش کی ہوئی چٹنی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو میں دونوں طریقے سے بتا رہی ہوں آپ کو پلپ والی چاہیے تو آپ اس طریقے سے جب اس کو اچھے پانچ ساتھ عبال آ جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ کی خوبانی جو ہے وہ اچھی خاصی سوفٹ ہو گئی ہے تو آپ اس طرح کا پوٹیٹو میشر لے کے اس کو آہستہ آہستہ میش کرنا شروع کر دیں ساتھ ساتھ یہ پکتی جائے اور ساتھ ساتھ آپ اس کو میش کرتے جائیں تقریباً پانچ سے دس منٹ میں وقفے وقفے سے میش کرنے کے بعد یہ آپ کی چٹنی ریڈی ہو جائے گی جس میں چھوٹے چھوٹے خوبانی کے چنکس بھی ہوں گے لیکن میں اس کو فلی میش کر کے بناوں گی اور انڈ میں میں وہ بھی بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں اس کو آپ نے اتنا پکانا ہے کہ یہ آپ کا آدھا رہ جائے مکسچر میں نے جس جار میں اس کو ڈالنا ہے میں نے اس کو سٹریلائز آلرڈی کر کے رکھ لیا تھا چٹنی کو ہمیشہ آپ یا نون سٹک یا سٹیل کے برطن میں بنایا کریں اور اس کے لیے نون سٹک یا چٹنی کا چمچ استعمال کیا کریں کبھی بھی سلور کا برطن یا سلور کا چمچ استعمال نہ کریں آپ کی چٹنی خراب ہو جائے گی جب میری چٹنی اچھے طریقے سے پک جائے گی تو میں اس کو اچھی طرح سے چیک کر کے کہ میری چٹنی پک گئی ہے اور جتنی کنسسٹنسی مجھے چاہیے اتنی ہو گئی ہے تو میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اس کو میں تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لیے سائیڈ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ گرم جتنی ہے یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے نارمل روم ٹمپریچر پہ آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کے میں اس کو بلینڈ کر لوں گی کبھی بھی گرم گرم چٹنی آپ نے بلینڈر کے جگ میں نہیں ڈالنی ہے آپ کا جو بلینڈر ہے وہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اس کو میں روم ٹمپریچر پہ لے کی آئی ہوں اور پھر میں نے اس کو بلینڈر میں ڈالا ہے اب اس کو تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے بلینڈ کریں ایک سیکنڈ میں کیونکہ یہ تو بلکل ہی پکی ہوئی ہے اور یہ ایک سیکنڈ میں جو ہے بلکل ہی میاش ہو جائے گی اور چٹنی بن جائے گی اس کو میں نے سٹریلائز کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا اور اس میں میں یہ اپنی چٹنی ڈال دوں گی یہ بلکل روم ٹمپریچر پہ ہے اور اس کو سائیڈ پہ رکھ کے میری چٹنی بلکل ریڈی ہے اب میں اپنی مچھلی تیار کروں گی ہفتے تک اس کو فریج میں بہ آسانی اب تو موسم اچھا ہے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی اب مچھلی بناتے ہیں مچھلی بنانے کے لیے میں نے ایک کیجی فنگر فش بون لیس لی ہے سول بھی لے سکتے ہیں پیکٹ کی بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے دو ٹیبل سپون دھنیا سوکھا دھنیا جو ہے وہ موٹا موٹا کوٹ کے ڈالا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرا پاودر اور دو بلکل چھٹکی میں نے اس میں اجوائن کے ڈالے ہیں اور ساتھ میں ایک ٹی سپون میں اس میں ریڈ چلی پاودر ڈال رہی ہوں آپ اس میں ریڈ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون میں اس میں حلدی کا ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تقریباً پونا چمچ پونا ٹی سپون میں اس میں چائے والا چمچ نمک کا ڈالوں گی سی فوڈ جو ہوتا ہے اس میں سوڈیم کا کانٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس میں نمک ڈالتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کیا کریں نمک اس میں بہت جلدی تیز ہو جاتا ہے اس لیے ابھی میں اس میں پونہ چمچ ڈالوں گے بعد میں جب مسالہ بن جائے گا میں ہلکا سا اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لوں گی اگر وہاں پہ مجھے کم لگے گا تو میں اور ایڈ کر لوں گی اب اس میں ایک چائے کا چمچ لیسن کا پاودر ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس لیسن کا پاودر نہیں ہے تو آپ ایک چائے کا چمچ پسا ہوا لیسن بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے بعد آدھا ٹی سپون یعنی آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ ہی بلیک پیپر یعنی کالی مرچ ڈالی ہے اور اس کے بعد میں اس میں تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس آپ نے ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس لیمن جوس نہیں ہے ان کیس تو آپ سفید سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے لیمن جوس ڈالنا ہے اور میں نے اس میں کوئی بیٹر بنانے کے لیے پانی استعمال نہیں کرنا اب بیسن کو آپ نے اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے تقریباً ڈیڑھ سو گرام بیسن ہے لیکن اس کا کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی ڈالنا ہے آپ اتنا بیسن ڈالیں گے میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں جتنا کہ آپ کو ریکوائرڈ ہوگا یہ اس طریقے سے آپ مٹھی بھر کے ڈالتے جائیں تھوڑا تھوڑا اور اس کو ہاتھوں سے مکس کرتے جائیں مجھے اس کا بیٹر جو ہے وہ پتلا نہیں بنانا ہے اس میں کوئی پانی استعمال نہیں کرنا ہے دھوئی ہوئی یہ مچھلی تھی اس میں سارے ڈرائے مسالے گئے ہیں اور صرف چار ٹیبل سپون لیمن جوس گیا ہے اسی سے ہی اس کا بہت اچھا مسالہ اس کو لگ جائے گا مجھے جس طریقے سے لوگ بیٹر بنا کے اس میں مچھلی ڈپ کرتے ہیں میں فنگر فش اس طریقے سے نہیں بناتی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مچھلی پہ لگاتے جانا ہے یہ پرفیکٹ اس کے اوپر لگے گا پرفیکٹ چپکے گا اور جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو بہت ہی کرکری بہت ہی زبردست قسم کی یہ مچھلی کا مسالہ اس کے اوپر بنے گا لگے گا اور بہت اچھی یہ فنگر فش بنے گی آپ آپ اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں سائٹ پہ تاکہ مسالے رچ جائیں اس سے زیادہ آپ کو رکھنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے رکھنے کے بعد آئل میں نے آلریڈی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ اس کو ڈیپ فرائیر میں بھی فرائی کر سکتے ہیں آپ اس کو کڑاہی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہو میں کڑاہی میں ابھی فلحال فرائی کر رہی ہوں آپ اس میں ایک ایک کر کے فنگر اٹھا اٹھا کے ڈالتے جائیں مسالہ اس کو بہت اچھے طریقے سے لگا ہوا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ساری فنگرز اس میں جتنی ابھی آپ کی کڑاہی میں ڈالی جائیں گے ڈال دینی ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بالکل بھی ہلانا نہیں ہے تقریباً فائف منٹ کے لیے یا فور منٹ کے لیے آپ کو اس کے چولے کی آپ کی جو آنچ ہوگی اس حساب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنی دیر ویٹ کرنا ہے پانچ سات منٹ کے لیے آپ نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا اس کو ایزٹیز ہی پکنے دینا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے ہو گئی کیونکہ اس دوران اگر آپ اس میں چمچ مارنا شروع کر دیں گے اور آپ اس کو ہلانے کی کوشش کریں گے تو جو اس کے اوپر آپ نے کوٹنگ لگائی ہے وہ ہٹ جائے گی اور آپ کی اکیلی مچھلی جو ہے وہ باہر آ جائے گی تو آپ نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا اور آپ نے اس کو ایزٹیز ہی رہنے دینا ہے اور جب آپ کو لگے کہ پانچ سات منٹ ہو گئے ہیں اور مچھلی نے گھی کو چھوڑ کے نیچے تیہ کو چھوڑ کے تھوڑی سی اوپر تیارنا شروع ہو گئی ہے it means کہ وہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ پک گئی ہے اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا اپنی چھلنی لے کے آگے پیچھے کرنا ہے تاکہ اس کی ہیٹ جو ہے اس کو ایکول چاروں طرف سے لگ جائے اور وہ اچھے طریقے سے پک جائے اچھا یہاں پہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس مچھلی کو اس طرح کر کے آپ اس کو نکال لیں اور نکال کے آپ رکھ لیں اور رکھنے کے بعد جب آپ نے اس کو سرف کرنا ہے اگر گیسٹ آ رہے ہیں یا اگر آپ گھر میں کھا رہے ہیں جب آپ نے سرف کرنا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ پھر سے آئل گرم کر کے اس کو پھر سے فرائی صرف اور صرف دو منٹ کے لیے کر لیں تیز گرم آئل میں ڈالیں اس سے اس کی کرسٹ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرکری بنے گی اور یہ بہت مزہدار لگتی ہے لیکن آپ اس کو ایک بھی دفعہ اگر فوری سرف کرنا ہے تو ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں لیکن بازار والے بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ ہافٹن کر کے مچھلی کو رکھ لیتے ہیں جب آپ ان سے لینے جاتے ہیں تو اس کو آپ کو دوبارہ سے گرم کر کے دیتے ہیں جس سے اس کی کرسٹ جو ہے وہ ایک دم سے بہت زیادہ کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ بلکل بازار والا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا جس آئل میں آپ مچھلی فرائی کرتے ہیں وہ آئل دوبارہ کسی چیز کے استعمال کے قابل نہیں رہتا کیونکہ اس میں تھوڑی سی مچھلی کی ہیک آ جاتی ہے تو مچھلی کے لیے آپ میں نے ابھی فریش آئل ڈالا ہے تو دوبارہ اس میں مچھلی ہی تلی جائے گی اس لیے آپ اس کو الگ بھی نکال کے رکھ سکتے ہیں بازار میں لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے دوبارہ اسی آئل میں پکاتے رہتے ہیں پکاتے رہتے ہیں اور اس کا زہر بنا کے رکھ دیتے ہیں اس لیے کوشش کیا کریں کہ صاف ستھرا کھانا گھر میں بنایا کریں اور اپنی فیملی کو صاف ستھرا کھانا کھلایا کریں دیکھیں میری فش جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے ساتھ میں میں نے جو چٹنی بنائی تھی وہ بھی سرف کی ہے اب میری جو فنگر فش من گئی ہے اس کے اوپر میں چاٹ مسالہ چھڑکوں کی تاکہ وہ اور زیادہ قراری اور کرکری ہو جائے اور زیادہ مزہ دے آپ کو آپ کو جتنا بھی پسند ہے چاٹ مسالہ آپ اتنا چھڑکیں اور ابھی میں آپ کو چیک بھی کر کے بتاؤں گی کہ یہ بڑی ہی مزہدار بنی ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں سردیوں کی شاموں میں یہ مچھلی بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ